لکھمی چند یا لکھمی یا لکھمی سنگھ یہ نام جب میں بچپن میں سنتا تھا یا لکشمی لکشمی کیونکہ ہمارے ایک پہچان میں میں کہیں گیا تو وہاں کہا کہ یہ کام لکشمی سے کرا لو تو میں نے سوچا کہ لکشمی کوئی محلہ ہوگی کیونکہ لکشمی محلہ کے لئے زیادہ انگیت ہوتا ہے مگر دیکھا تو وہ لکشمی ایک منسے یعنی ایک پروش تھے تو مجھے تھوڑا سپرائز ہوا کہ لکشمی نام پروش کا بھی اور محلہ کا بھی یہ کیا کرنا ہے جب میں پالی پڑھ رہا تھا تو پالی پڑھتے پڑھتے مجھے لکشمی سبد دکھائے دیا لکشمی تو نہیں کیونکہ چھے ورڈ تو پالی میں ہوتا نہیں آدھا کے اور کھے جتنے بھی ہیں جیسے پالی کے اندر کھیت ہے تو کھیت کا بعد میں چھت بنا دیا گیا سنسکارت کیا گیا اس کو موڈیفائیڈ کیا گیا اور جو کھیتیے تھے ان کو چھتیے بولا گیا جو کھیت کے مالک تھے ان کو چھت کا مالک کہا گیا جو کھیت تفل تھا اس کو چھے تفل کہا گیا تو یہاں آدھا کے اور کھے جب چھے بن گیا تو لکشمی کا لکشمی بن گیا تب وہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سبد اللکشمی مل اور فیمل دونوں کے لیے کیوں کہا جاتا ہے بیسکلی اس کا جو مین سبد ہے وہ ہے لک لک جو ہے وہ سارے لوگ بولتے ہیں بھارک میں جیسے کہ تہاں لک لک بدہیاں پنجاب کے اندر کہتے ہیں لک لک بدہیاں لک لک بدہیاں لک کا مطلب ہوتا ہے ہنڈر تھاؤجنڈ یعنی کہ ہجار روپے اگر سو بار کاؤنٹ کر لے کوئی تو وہ ایک لاکھ روپے ہو جاتے ہیں اب تو ہجار کا نوٹ ہے نہیں تو دو ہجار کے اگر پچاس نوٹ کاؤنٹ کر لے تو وہ ایک لاکھ ہو جاتے ہیں ایک لکھ ہو جاتے ہیں تو پالی میں اس کو لکھ بولتے ہیں اور یہ لکھ وہیں سے چلتا ہے کیونکہ پنجاب ہریانہ میں تو ابھی بھی پالی کے سبد ایسے کہ ایسے چلتے ہیں ان میں موڈیفیشن کم ہوا ہے لڈڈا ہے ہنڈتا ہے لکھ ہے یہ بہت سارے سبد ہیں کی ہے تو وہاں جو لکھ ہے لکھ کا مطلب لاکھ ہو گیا آج کی بحثہ میں جو یہ موڈیفیشن ہوا یا جو چلن میں آیا اس کو لاکھ بولتے ہیں لاکھ لاکھ تو لاکھ کا لکھ کا مطلب ہو گیا لاکھ اور جو لاکھ رکھتا ہے یعنی ایک لاکھ رکھتا ہے اب ایک لاکھ کچھ بھی سکتا ہے ویسے تو یہ مدراؤں کے لیے اور پیسے کے لیے اور روپے کے لیے ہی کاؤنٹ ہوتا ہے تو اگر ایک لاکھ روپے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لکھی لکھی اور وہ ہو گیا لکشمی یعنی ایک لاکھ رکھنے والا لکھ رکھنے والا لکhes می ہو گیا تو لکھ می سے لکش می بنا ہے یا لکھی سے لکشی بنا ہے تو پنجاب میں لکھی بہت بہت بولتے ہیں پہلے میں سوچتا تھا لکھی سے یہ بنا ہوا ہے مگر یہ لکھی نہیں ہے لکھی ہے یعنی کہ لکھ والا جس کو لاک ملے ہیں اسی کو بات میں کہہ دیا بھائی بڑا لکھی ہے لکھی کا مطلب ہے بڑا بھاگ والا ہے کیونکہ اس کو ایک لاکھ مل گیا بھاگ بھاگ کا مطلب ہے شیئر بھاگ مل گیا ایک لاکھ مل گیا تو بڑے بھاگ والا ہے بگ پورشن مالا ہے بگ پورشن کا مطلب ہے بڑے بھاگ والا ایک لاکھ والا لکھی ہو گیا لکشمی ہو گیا تو لکھ اور لکشمی ایسے کر کے بولتے ہیں مگر یہاں جو لکھ ہے اس کے دو مطلب ہیں پالی کے اندر ایک تو لکھا مطلب لاکھ ہو گیا جس سے لکھمی بنا ہے اور ایک لکھا مت ہوتا ہے لکھش ہے اگر ہم اس میں چھے لگا دیتے ہیں تو لکھش ہو گیا اور لکھش کو لکھشے بولا گیا ہے یہ مطلب ہو گیا نسان یا جو مارک ہے جو چن ہے چن اور نسان کو بولتے ہیں لکھ یعنی کہ اسی سے بنائے لکھشن جب کہتے ہیں اس کے تو لکھشن ٹھیک نہیں ہے اس عورت کے تو لکھشن ٹھیک نہیں ہے اس آدمی کے بچے کے تو لکشن بڑے اچھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو چن ہے اس کے جو نسان ہے وہ بہت اچھے ہیں اور اسی لکھ سے بنا ہوا ہے لکھنا یعنی کہ نسانوں کو جو قریتے ہیں بناتے ہیں پتھروں پر جو لکھتے تھے اسی سے بنا ہے لکھنا لکھنا ہم آج کی بہاستہ میں بولتے ہیں اس سمیہ کی بہاستہ میں بولا جاتا تھا لکھن لکھن کا مطلب ہے چن جو وہاں قریدہ گیا ہے جو بنایا گیا ہے اور اگر لکھ بولا جاتا ہے کسی کے اندر بھی لکھ لگا دیتے ہیں سبت میں لاشٹ میں تو اس کا مطلب ہے نشان بنانا اتکرین کرنا یا کھوڈنا پہلے کھوڈنا یا اتکرین کرنا ہوتا تھا پیڑ پہ کھوڈ دیا پتھر پہ کھوڈ دیا جمین پہ کھوڈ دیا ایسے ہی بنتے تھے تو وہ جو لکھ ہے یا جو لکھن ہے لکھا پیتی ہے اسی سے بعد میں چلتے چلتے سارے سبت بنے ہیں یعنی جس میں لیکھ لکھا ہوا ہے لکھ لکھا ہوا ہے لے اور کھے ہے آدھا کھے ہے وہ سارے سبت وہاں کہیں لیکھا کھے ہے لیکھ کھا ہے لکھنا ہے لکھا ہوا ہے یا لیکھانی مکھ ہے لیکھانی مکھ کا مطلب ہے نب لیکھا ہے لیکھا کا مطلب ہوتا ہے ریکھا تو یہ سارے کے سارے لیکھ جو سبت ہیں سارے وہاں سے بنے ہوئے ہیں اگر ہم کسی کو کہتے ہیں لکھن یان یعنی لکھن یان لکھن کو لکھن بولتے ہیں لکھن یان کا مطلب ہے جو لکھن کو جانتا ہے یا لکھن یانی یعنی کہ جو لکھنوں کو جاننے والا بندہ ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں تو اس کا ہم نے ایک پامیشٹی کر کے الگ سے بنایا ہوا ہے سبد ہے مگر لکھن گیانی بہت پرانا پالی کا ہے یعنی کہ جو لکھنوں کو دیکھ لیتا ہے اس کا گیان ہوتا ہے جان پہ جان ہوتا ہے کیونکہ اگر ہجار بچے دیکھیں ان کے لکھن دیکھ لیے یا ہجار پروس یا مہلہ دیکھ لیے ان کے لکھن دیکھ لیے تو وہ کمپریجن کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے لکھنوں سے یہ ایسا کام کرتا ہے اس کے لکھنوں سے ایسا ہے آج کی ڈیٹ میں تو لکھنوں کی بہت ساری لینگویج ہیں جس کو باڈی لینگویج بولتے ہیں وہ اس کی جو آواز دیکھ کے بتا دیتے ہیں بائی پرسن دیکھ کے بتا دیتے ہیں فیس ریڈنگ ہے فیس کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں یا جو رائٹنگ ہے رائٹنگ کی جو لکھن ہیں لکھنیں ان کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے کسی کا کپڑا پہننا یا کسی کا کھانا کھانے کا جو طریقہ اس کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے لکھن کیسے ہیں آج کل تو لکھن کی بہت ساری اور بہت سارے نام اور بہت سارا بڑا فیلڈ ہو گیا ہے اس سمیں بھی لکھن گیانی پالی کے اندر ہوا کہتے تھے لکھن گیانی یعنی لکھن یانی اور جو نشان ہے اس کو لکھن کے ساتھ میں لکھن بھی بولا جاتا ہے یعنی لچ بعد میں لکھن کو لچ بھی بولنے لگے لچ سے اس کا نام پڑا لچھن لچک لچتی لچت یعنی سیم بات ہے چن لگانا چن کرنا چن دیکھنا تو یہ جو لکھنی سبد ہے یعنی لکھنی سبد ہے یہ وہیں پالی سے آیا ہوا سبد ہے جو بہت پرانا ہے اور بھاسا جب اس کی چینج ہوئی اور جب اس انسکاریت ہوا تو آدھا کے اور کھے چھے میں بدل گیا دھنیواد موسیقی 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 موسیقی